مہدرم ناظرین السلام علیکم روشنٹی خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامی کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جس وقت بھی صبح کو یا شام کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کی مہمانی کا سامان تیار کرواتے ہیں وہ جتنی مرتبہ بھی صبح یا شام کو جائے آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آنچ کے ہم سر خیابت میرا علاج جاری ہو اور میں صحتیام ہو رہا عوام کی دعاوں کا شکریہ مجھے ابھی آرام کی ضرورت ہے برائی کرم خائدین ہسپیٹل آنے کی زحمت نہ کریں شہر کے علاقے ڈالی فورم میں ریج کی حلچل مقامی افواہ میں درخو مہگے میں جنگلات کے حدیدار ریج کو پکڑنے میں نہ تھا جنپلی گاؤں میں کرکٹر یوراج خریوں میں پیدائش پر یوراج فونڈیشن کی جانب سے خونکاتیا کیم غلوہ میں امداد و طلبہ میں کتابوں کی رورل اپنے سملی ڈاکٹر بھوپت ریڈی کے ہاتھوں کی گئے ریاست میں آنے والے چار دنوں میں شادی سردی کی لہر کے امکان مہگے میں موسمیات کی جانب سے ہدایت جاری آئی ایم اے دلے صدر کی حصے سے ڈاکٹر دابودر راو اور موتمی دیالہ کی طور پر ڈاکٹر سریشہ علم نے ریاستی صدر آئی ایم اے کے ہاتھوں لیا ہاں ریاست میں مختلف آئی پی ایس اہدداروں کی تبادلے کیسی نواز ایڈی ہیڈراباد کمیشنر مقرر جھار کھنڈک نے پارلیمنٹ زیرہ جنتاہو کو معتل کرنے زلے بھار میں خائد اس کی جانب سے کیا گیا احتجاج مناسی اب بردے خبروں کی تفصیلی جانب مجلد ستحاد المسلمین رکنے اسمبلی اکبر الدین اویسی نے سابقہ چیف میسٹر کیسی آر کی کیا یادت آج مجلد ستحاد المسلمین رکنے اسمبلی اکبر الدین اویسی نے ہیڈراباد کے یشودہ ہسپیٹل پہنچتے ہوئے سابقہ چیف میسٹر تلنگنا کیسی آر کیا یادت کرتے ہوئے ان کی صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور ان کے فرزند وہ رکنے اسمبلی کیٹی آر سے ان کی صحت کی مطالق تبادل خیال کی اور مختلف امور پر گپ تلگو کی پینتالیس سال سے کانگریس کو مستحقیم کرنے کے لیے خدمات انجام دینے والے عظیم خائد مختلف موقع پر محکم پولیس کی صحبت برداشت کرنے والے خائد ریاستی کانگریس نائف صدر طاہر بن حمدان کو کابینہ میں شامل کرنے کا سماجری کارکون اکرام الدین انسار نے کیا مطالبہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جیسا کبھی سب لوگ جانتے ہیں کہ تلنگارہ اسمبلی اتخابات ہو چکے ہیں اور تلنگارہ میں کامرے سکومت اختیار میں آ چکی ہے تریون تیبی صاحب آئیز سی ایم حلف لے چکے ہیں ان کے ساتھ ساتھ گیارہ منسٹر حلف لے گئی ہیں لیکن تلنگارہ میں ایک بھی مائنرٹی مسئل منسٹر نہیں ہے اس کے حالے تو ہم لوگوں کا مطالبہ ہے کہ پورے تلنگارہ کے عوام میں تلنگارہ میں مسئلن سب سے سٹرانگ لیڈر ہمارے تاہیبین حمدان صاحب ہے جو نظامبہ سے تعلق رکھتے ہیں پہنٹالیس سال سے پارٹی کو خدمات انجام دے رہے ہیں پہنٹالیس سال میں ایک بار بھی کوئی پارٹی اپنے کبھی چینج نہیں کیے پارٹی کو اپنا لویل بن کے رہے ہیں تو ہم لوگوں کا ڈیمائٹ ہے کہ ہائی ٹرمائٹ سے تاہیبین حمدان صاحب کو ایمیل سی دیکھ کر منسٹری میں لگے دے ان کو تاہیبین حمدان صاحب پہنٹالیس سال میں پہلے جب بی ٹی سی چیرمنٹ ہے چکے تین بار ایمیلے کو کانٹیسٹ کر چکے ہیں شگر فیاکٹری میں اپنے بہت سارے خدمات انجام دیئے جیٹو ٹی سی چیرمنٹ جب تھے وہ وہ تو ٹیچرز کے لیے ہونے دوسرے ٹیچرز کے لیے بھی اپنے بہت سارے خدمات انجام دیئے ہیں اب تک پارٹی کے لیے اپنا ٹکیٹ سارے خدمات انجام دیئے ہیں لیکن اپنا ٹکیٹ ساکریفیس کی ہے صرف پارٹی ہائکہ مارٹ کے قیمے پر تو یہ سب بہت سارے خدمات ہیں بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو تاہیبین حمدان صاحب کے خدمات کو بتانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے سب لوگ جانتے ہیں تو آپ سب ہائکہ مارٹ سے گزاری شہر کہ تاہیبین حمدان صاحب کو یا مل سی دیکھ کر بہت سارے خدمات انجام دے رہے ہیں آج بھی دے رہے ہیں جو ہائکہ مارٹ کا جو کہہ رہے ہیں وہ آس تک اس کو بہت سکتا ہے جو بہت سارے خدمات انجام دے رہے ہیں آج بھی دے رہے ہیں جو ہائکہ مارٹ کا جو کہہ رہے ہیں وہ آج تک اس کو زیادہ مارکت سے رہے ہیں شہنزہ آباد کی سردی علاقے سارنگ پور جیل وو ڈیری فورم کے اندرونی حصے میں رینج کے حل چل مہک میں جنگلات کے حدیدان رینج کو پکڑنے میں ناکام عوام رات کے اوقات بہت آت رہنے کے اپیل شہنزہ آباد کے عقبی علاقے سارنگ پور جیل وو ڈیری فورم کے اندرونی حصے میں گزشتہ شب رات کے اوقات میں ایک جس کے سبب مخامی عوام میں ڈر و خوف کا ماحول پیدا ہو گیا واضح ہے کہ یہاں پر آبادی کم ہونے وہ جنگلی علاقہ ہونے کے سبب گزشتہ شب ریج کی یہاں پر آنے کا سبب بتایا جا رہا ہے اور رات کے اوقات میں عوام کی تلا پر مہک میں جنگلات کے حدیداروں نے بھی عوام کے ہمراہ ملتے ہیں ریج کی تلاش کی لیکن وہ ناکام رہے اور رات کے اوقات اس طرح کی علاقے میں عوام احتیاط برتنے کی انہوں نے اپیل کی ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مسلمان بچوں کی ایمان و وقائد کا تحفظ ہے مسجد اسلامیہ میں انعامی جلسے سے مولانا غلام رسول خاصمی کا خطاب مکتب الاسلامی مسجد اسلامیہ مولانا غلام حتائی مناخدہ انعامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئی مولانا غلام حتائی صاحب ایمان و خطیب مسجد یوسفیہ مولانا حتائی نے کہا کہ یہاں منظم مکتب اور تعلیم نیز ساتزہ اور مولانا عبدالخیم شاگر مولانا خاصمی کی محنت کو دیکھ کر بڑے خوشی ہوئی عرصے دراز سے سہرہ کے مکاتب دیکھنے کی محلے والوں کو خواہف تھی جو الحمدللہ آج پوری ہو رہی ہیں مولانا نے کہا کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے نونحالوں کی ایمان و وقائد کا تحفظ ہے ان مکاتب میں نورانی خائدہ قرآن مجید کے علاوہ ابتدائی بنیادی اقائد و عبادات سے طلبہ و طالبات کو واقف کرائے جاتا ہے اور یہی حقیقت میں دین اسلام اور مسلمانوں کی خدمتیں اس موقع پر علماز خان مالک ہوتیل پیرڈائز نے خوشی و مسلط کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم اس مکتب اور دیگر دینی مکاتب کو خدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ترقیات کے لیے دعا گو ہیں امام و خطیب مسجد اسلامی مولانا عبدالخیم شاگر الخاصمی صاحب ہمارے ایک نعمہ سے کم نہیں ناقصدر مسجد اسلامی محمد یوسف مالک عرضو جولیس نے کہا کہ الحمدللہ علماء اقرام اور امام صاحب کی محنتوں کو دیکھ کر خوشی ہوئی مکاتب کے حوالے سے تفصیلات بتاتے ہوئے مولانا عبدالخیم شاگر الخاصمی جنرل سیکرٹی جمعیت علماء نے کہا کہ آج سے سات سال خبل دوہزار سترہ میں چند نوجوان علماء کے جانب سے عظم کیا گیا تھا اس شہر کے ہر محلے میں ایک مضبوط منظم مکتب کا خیام عمل ملایا جائے گا جس کے لئے مولانا عبرار خاصمی مفتی عبدالمبین خاصمی مولانا عرشاد علی خاصمی مفتی سوحل خاصمی اور دیگر مستند مخامی علماء اقرام نے کوششوں کا آغاز کر دیا ہے گواتب نگر علماء گھٹا محلہ تائی کے مقامات پر مستخل یہ مقاتب کام کر رہے ہیں جس سے تحال سیکڑوں طلبہ و طالبات نے قرآن مجد کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیا فی الحال بارہ ذمہ دران اس مہم کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور 170 طلبہ کو علم دین سے واقف کراتے ہوئے ان کے دین و ایمان اور عقائد کے تحفظ کے حوالے سے محنت کر رہے ہیں ان علماء اقرام نے ارادہ ظاہر کیا کہ اگر معاوینین کا مقلصانہ تاؤن حاصل رہا تو گلی گلی اس طرح کے مقاتب کی بنیاد ڈالی جائے گی پروگرام کا آغاز طلبہ اقرام کی تلاوت سے ہوا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عقائد کو اس مقابلے میں اول دوام پوزیشن حاصل کرنے والے کل تیویس طلبہ کو ایوورٹ سے نواز آئے گیا اس پاکف ہے مفتی عبد المبین خاصمی امام و خطیب مسجد فرحت النساء مولانا عشاء دلی خاصمی امام و خطیب مسجد حمیدیہ مولانا عبرار خاصمی امام و خطیب مسجد عبداللہ مضباف مفتی سوحل خاصمی امام و خطیب مسجد نور مولانا مجاہد خاصمی مذر احمد حافظ محمد محسین حافظ عبد الملک حافظ مجیب محمد عمران عبدالنعیم ساجد بھائی محمد رفیق کے علاوہ دیگر اہلیان محلہ شرک رہے محمد یونس عمران شریف عبدالخدیر و دیگر زمدران انتظامات میں سلیا تمام زمدران حافظ راشد استاد مکتب ازدہ کی خدمات کو سراہا تلنگانہ کے سابق ڈیو جی پی انجنی کمار کی موتلی بحال نتائج سے خابل ریون تریڈی سے ملاقات کرنے پر الیکشن کمیشن نے کیا موتل الیکشن کمیشن نے تلنگانہ کے سابق ڈی جی پی انجنی کمار کی موتلی کو برخواست کر دیا ہے تین ڈیسمبر کو تلنگانہ سنبل انتخابات کی نتائج کے جرائے کے دوران کانگریس کے حق میں رجانات کو دیکھ کر انجنی کمار نے امکانی چیف میسٹر ریون تریڈی کی قیام گاہ پہنچ کر انہیں مبارک بات پیش کی تھی تب تک مکمل نتائج برامت نہیں ہوئے تھے انجنی کمار کی سرکت پر الیکشن کمیشن نے انہیں موتل کر دیا تھا اور ان کے ہمراہ ریون تریڈی سے ملاقات کرنے والے اہدداروں کو نوٹی جاری کی تھی تاہم نتائج کے جرائے اور ریون تریڈی کے حکومت کی تشکیل کے بعد الیکشن کمیشن نے دل دن بعد انجنی کمار کی موتلی بحال کر دیئے اب دیکھنا یہ ہے کہ ریون تریڈی حکومت انہیں کس عہدے پر فائز کرنے والی ہے شاہنواز خاسم چیف میسٹر تلنگنہ کے سیکریٹری مقرر تلنگنہ چیف میسٹر ریون تریڈی کے سیکریٹری کے طور پر شاہنواز خاسم کو مقرر کیا گیا ہے اس سلسلے میں چیف سیکریٹری شانتی کماری نے حکمات جاری کر دیئے سال دوہزار تین کی آئی پی ایس پیچ سے تعلق اکنے والے شاہنواز خاسم حیدرباد رینچ آئی جی کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے اسی دوران تلنگنہ میں بعض آئی پی ایس اہدداروں کا ریاستی حکومت کی جانب تھے تبادلہ کیا گیا ہے جن میں کمیشنر پولیس حیدرباد سائبر آباد اور رچہ کنڈا بھی شامل ہے سابقہ چیف میسٹر چنرشک راو کا ہسپٹل سے عوام کی نام ویڈیو پیغام تلنگنہ حکومت نے ہفتے میں دو مرتبہ عوام شکایت سننے کا فیصلہ کیا ہے ابتداء میں پرجہ دربار کی نام سے مناخدہ پروگرام میں عوام شکایت سنی جا رہی تھی اب اس پروگرام کا نام پرجہ وانی کر دیا گیا ہے یہ پروگرام ہفتے میں دو مرتبہ یعنی منگل اور جمعہ کو صبح دس بجے سے دوپہر ایک تک مناخد ہوگا صبح دس بجے سے پہلے جوتی راو پھولے پرجہ بھون پہنچنے والوں کو شکایت کرنے کا موقع حاصل ہوگا پہلے ہفتے میں ایک دن یعنی جمعہ کو پرجہ دربار لگایا جا رہا تھا شکایت لے کر رجوع ہونے والوں کی تدادمی زیفے کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلے کی جانے کی اطلاع تھے جسمانی طور پر معذرین اور خواتین کے لیے الہیدہ خطا دے ہوں گی عوام کی سہولت کے لیے پینے کے پانی اور دیگر انتظامات کرنے کی چیف میسٹر ریون تریڈی نے اور دیگر انتظامات کرنے کی دعنی سے کیجئے چشہ موسیقی پروجہ آوانی کر دیا گیا ہے یہ پروگرام ہفتے میں دو مرتبہ یعنی منگل اور جمعہ کو صبح دس بجے سے دوپہر ایک تک منقض ہوگا صبح دس بجے سے پہلے جوتی راو پھولے پروجہ بھون پہنچنے والوں کو شکایت کرنے کا موقع حاصل ہوگا پہلے ہفتے میں ایک دن یعنی جمعہ کو پروجہ دربار لگایا جا رہا تھا شکایت لے کر رجوع ہونے والوں کی تدادمی زیفے کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلے کی جانے کی اطلاع تھے جسمانی طور پر مع ماظرین اور خواتین کے لیے الہیدہ خطا دے ہیں ان کی عوام کی سہولت کے لیے پینے کے پانی اور دیگر انتظامات کرنے کی چیف منسٹر ریون تریڈی نے اہدداروں کو اعداد دی ہے جھارکھن کانگریس راج سبا ایم پی دھیرچ ساہو کی گھر پر انکم ٹیکس کے اہدداروں نے دھاوہ کرتے ہوئے تین سو پچاس کروڑ روپے کو کیا ضبط راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کے لیے تمام انتظامات کرنے والے راہل گاندی کے قابل اعتماد ساتھ کی دھیرچ ساہو کی گھر میں بڑی مہدار میں کالا دھن ملنے کے باعث بھی راہل گاندی کی جانب سے کوئی رادیعمل نہیں دیا گیا جس سے بدونوانی میں ملوث راہل گاندی وہ دھیرچ ساہو کو سخت سزا دینے کے لیے بی جی پی ریاستی صدر کشن رڈی کے جانب سے کی گئے اپیل کے مطابق آج ماکنور منڈل میں واقعی بھارتی جنتہ پارٹی منڈل شاک کے زیرہ دمام احتجاجی دھنہ مناقت کرتے ہوئے دھیرچ ساہو کالامتی پتل نظراتش کیا گیا اس پروگرام میں منڈل صدر زلی کے خائدینوں مختلف موچے سے تعلق اکنے والے خائدینوں کارکنانوں شرکت کی مہتمہ جوتی باپولے اسکول کا منڈل ایڈیوکیشن آفیسر راجشور نے کیا مشاہدہ منڈل ایڈیوکیشن آفیسر راجشور نے دوپہر کے خاتکار میں مہتمہ جوتی باپولے اسکول کا مشاہدہ کرتے ہوئے میڈے ملکہ جائزہ لینے کے بعد اتمنان کا اظہار کیا طلبہ کو کسی بھی خسمت کی دخط ہونے پر فیل فور علموں میں لانے کی طاقت کی اور طلبہ کو فراہم کردہ سہوریات کے تعلق سے ذمہ دار اور ددران سے معلومات حاصل کے اس پروگرام میں ایم جے پی انچارج پرنسپل جیوتی ساتھ ایزا صاحبین وہ دیگر نے شرکت کی کرکیٹر یوراج سنگھ کی یوم پیدائش کے موقع پہ جنپلی دیہات میں یوراج فانڈیشن کی ذریعت امام خون کاتیا کیا وہ غربہ کو رخم امداد کی فراہمی عمل میں لانے کے علاوہ طلبہ کو ضروری اشیاء کی فراہمی پر مبنی پروگرام کا نظام عباد رورل امیلے بھوپتی ریڈی نے انہیں خات عمل میں لائیا نوی پیٹ منڈل کے جنپلی دیہات میں یوراج سنگھ فانڈیشن کے ذریعت امام خیام عمل میں لائے گئے کرکیٹر یوراج سنگھ کی یوم پیدائش تخریب میں نظام عباد رورل امیلے ڈاکٹر بھوپت ریڈی نے بحثیت مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی وہ یو وی کین کے ذریعے نگرانے میں خیام عمل میں لائے گئے مختلف علاہی خدمات کا رکھنے سنبھلی بھوپتی ریڈی کے علاوہ سرنا پلیس سرپنچ صداکر راو جنرل پلیس سرپنچ سبیتا سنجیب راون یو وی کین فانڈیشن ڈی سرجن راو کے ہمراہ آغاز عمل میں لائے گئے اور اس موقع پر بیس افراد خاندان میں موجود ہر ایک کو پانچھ ہزار روپے رقمی امداد کے ساتھ ساتھ دیگر ضروری اشیاء کی فراہمی عمل میں لائے گئے باتزا منڈل سے مطالقہ موضوعات کے گورنمنٹ اسکول میں زیر تعلیم طلبہ کو بیک کتابوں کی فراہمی عمل میں لائے گئے اس پروگرامی کانگریس کے خادین سابیخہ ZPTC سنیواز گوارڈ سابیخہ وائس ایم پی پی گوبردھن ریڈی خادین ویجے جنرل پلی نائب سرپنچ راجو کو دیگنش شرکت کی موسیقی موسیقی رورال امیلے بوپتی ریڈی کے خیادت میں بی آرس خائد مہندر نے کی کانگریس پارٹی میں شملیت اختیار نظام بات رورال امیلے ڈاکٹر بوپتی ریڈی کے خیادت میں کیم داکٹر میں آج سابیخہ ZPTC کین ڈیولپمنٹ چیارمن پٹواری لکشمن کے فرزن بی آرس خائد مہندر نے کانگریس پارٹی میں شملیت حاصل کس موقع پر انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت کے اختیار پر آنے کے فوری بعد کانگریس کی جانب سے مطارف کردہ فلائس کی ماغ سے متاثر ہو کر دیگر اپوزیشن خائد ان کانگریس پارٹی میں شملیت حاصل کرنے کا اظہار کیا ہیدرباد کمیشنر پولیس کا تبادلہ نیپ کمیشنر کا تخارو تلنگنہ میں بعض IPS آفیسرز کا ریاستی حکومت کی جانب سے تبادلہ کر دیا گیا ہے ہیدرباد کے کمیشنر پولیس کی حصے سے کیسی نواز اڈی کو مقرر کیا گیا ہے جبکہ سائبر آباد کے کمیشنر پولیس کے طور پر اویناش مہنتی کو مقرر کیا گیا ہے رچہ کنڈا کے کمیشنر پولیس صدیر بابو ہوں گے اسی حصے میں احکمات جاری کر دی گئے نارکوٹک بیورو کے ڈائریکٹر کے طور پر صندیب شنڈالیا کو مقرر کیا گیا ہے تاحل سائبر آباد اور رچہ کنڈا کمیشنر پولیس کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے سٹیفن رویندرا اور ڈی ایس چوہان کو ڈی جی پی آفیس ریپورٹ کرنے کی ہدایہ دی گئی ہے نظام آباد انڈیئر میڈیکل آسوسییشن کے نا ایکزیکٹیو صدر کے طور پر دامو در راو سیکریٹی کے حصے سے ڈاکٹر سری شہلم وہ نایف صدر کے طور پر ڈاکٹر ویشال وہ تروپتی راو کا بلا مقابلہ انتخاب کرنے ایکزیکٹیو کمیٹی کے عراقی نے کیا اظہار زلن سام آباد کے خلیلواری میں واقعی گنگا سراتوٹی چائلڈ ہاسپٹل میں نے خاتم ملائے گی جلاس میں آئی ایم اے مستقبل کا الیکشن پلان ترتیب دیا گیا اس پرگرام میں آئی ایم اے صدر و سیکریٹری ڈاکٹر دامو در ڈاکٹر سری شہلم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو بیماریوں سے نجات وہ جان لے وہ مرز کینسر سے بچاؤ کے لیے تیبی کیم کا انخاط عمل ملانے کے علاوہ گورنمنٹ ہیلتھ پرگرام میں ازتا لیتے ہوئے عوام کو تیبی شعبے میں ہونے والی تبدیلی کے تعلق سے شوربیداری کا انخاط اس پرگرام میں آئی ایم اے صدر ڈاکٹر دامو در جنرل سیکریٹری ڈاکٹر سری شہلم ناپ صدر ڈاکٹر آکولا وشعال ڈاکٹر فریدہ بیگم خزانچی ڈاکٹر بی راجندر پڑس آد وہ دیگنے شرکت کی یارو کے ملے ہیں cheating ڈاکٹر دکھر کی اچھیم هوندو کنٹے ڈاکٹر دکھر چیزے موندو کنٹے ڈاکٹر کنٹے پریدہ بیگم خزانچی ڈاکٹر ڈاکٹری بیگم خزانچی ڈاکٹر خدمات انجام دینے کے مخامات پر جنسی رہاستانی سے روک تھام کے لیے خواتین کو شعور بیداری کا انہیں خاتم ملائے گیا ایڈیشنل لوکل باڈی کلیکٹر چترہ مشارل لوکل کمیٹی چار پسند نریجار لوکل کمیٹی میمبر ایڈیشنل لوکل کمیٹی میمبر ڈی پی او جائے صداف و دیگر نے شرکت کس پروگرام کے مدن ایزر مختلف مخامات پر خدمات انجام دینے والے خواتین پر ہونے والے جنسی رہاستانی کے روک تھام کے لیے ایکٹ دوہزاد تیرہ اور آئی سی ایل سی کمیٹی کے تعلق سے وضاحت کیا گیا نندی پیٹ وڈونکیشنر منڈل میں یوم عالمی معذورین شاندار پیمانے پر مناخت کیا گیا یوم عالمی معذورین کے موقع پر نندی پیٹ وڈونکیشنر منڈل میں یوم معذورین کا شاندار پیمانے پر انخات عمل میں لائے گیا جس کے تحت نندی گوڑی سے بائی پاس روڈ پر واقعی مناریٹی فنکشن ہال تک ریالی کا انخات عمل میں لائے گیا اس موقع پر منڈل کے صدر سنگو جی لکشمی نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ معذورین کو درپیش مسائل حکومت کے علمے میں لاکر فیل فور حل کرنے کا اظہار کے اس پروگرام میں نندی پیٹ منڈل صدر سنگو جی لکشمی ڈونکیشن منڈل صدر بھومیش بھرات کلین صدرشن ساگر متنہ سوپنا بھرات مرلی و دیگر اراکر نے شرکت کی بالکونہ پولیسٹیشن کے ہاتھ میں واقعی بساپور ایکس روڈ کے خریف خادم قومی شہرہ پر پولیس ملازمین کے جانب سے گاڑیوں کی تنخی عمل میں لائے گئی بالکونہ پولیسٹیشن کے ہاتھ میں واقعی بساپور ایکس روڈ پر اے ایس آئی شنکر کے ذریعہ تمام پولیس ملازمین کے جانب سے گاڑیوں کی تنخی عمل میں لاتے ہوئے دستویزات کے دموجودگی پر موٹر سائیکل مالکین کو جرمانہ آئیت کیا گیا اور حالات نشے میں ہونے والے افراد کو کانسلنگ کی گئی دو منتخب رکنے سمبلی را کے شدینے زلے کلیکٹر راجیو گاندی حنمنتو اور سی پی کال میشور سے کی ملاقات آرمون نو منتخب رکنے سمبلی را کے شدینے زلے نیزہ آباد کلیکٹر راجیو گاندی حنمنتو سے ملاقات کی اور اسی طرح سے انہوں نے نیزہ آباد زلے پولیس کمیشنر کال میشور سے ملاقات کرتے ہوئے شاندہ پیمانے پر تہنیت عمل ملائی اس موقع پر ان کے ساتھ بی جی پی پارٹی کے سینئر خائدین پی گانگاریڈی وہ دیگر نے شرکت کی کمرم بیم آصف آباد کے نندی گڑا میں ایک شخص پر شیر نے کیا حملہ مقامی عوام میں ڈر و خوف کا ماہر آج کاغذ نگر کے کمرم بھی مآصف آباد زلے کے نندی گڑا کے جنگلاتی علاقے صبح کے اخواد جب چموال سالہ بکریا چرانے والے علوری گلاب پر شیر نے اس وقت حملہ کیا جب وہ اپنے جانوروں کو جنگل میں چرا رہا تھا اس وقت شیر نے اچانک حملہ کیا اور ان کے جانوروں کے ساتھ ان پر حملہ کیا جس پر انہیں فوراں ہسپٹل منتخل کرتے ہوئے طبعی امداد فراہم کی گئی جس کے سبب ان کی جان بچائی جا سکی گلاب سے بھی ملاقات کے اور عوام سے اپیل کی کہ جنگلاتی علاقے میں آگے نہ چاہے موسیقی چی کب پرش ترڤ پھراسین پٹن پھراک کرتے ہوہم چی کب پھراہم اگرے سے غرور کی گلام چاہر گام prostحت سوچęp چی پسٹ Meli چی پر موسیقی ریاستی ستحے کے مقابلات میں تلنگنہ موڈل اسکول رینجل کے طلبہ نے لیا حصہ تلنگنہ کے سینسٹوے ریاستی ستحے کے ہینڈبال میں چودہ سالت طلبہ و طالبات نے اسکول گیم فیڈریشن ایس جی ایف اسپورٹس مقابلات میں تلنگنہ موڈل رینجل اسکول زیڈ پی ہیچ ایس بیمارہ منڈل منشری آر ڈسٹرک میں نے خاتمل ملایا گیا اس موقع پر موڈل اسکول پرنسپل آر بلرام نے طلبہ و طالبات کو توصف نامہ حوالے کرتے ہوئے مبارک بات پیش کی اس پروگرام کے مدنظر اسیم سی چیئرمن ایم ناگراجو نے خطاب کرتے ہوئے مزید کامیابی حاصل کرنے کے لیے طلبہ کو سخت محنت کرنے کی تاقیق کی وہ ریاستی ستح پر مناقضہ مقابلات میں رینجل موڈل اسکول کے طلبہ بی بھاونہ ایڈ بی ایم چلنڈ راج ایڈ بی اس رنجیت ایڈ بی تین دیگر کھلاریوں نے شرکت ریاست کے علاوہ متحدہ ظلے میں آنے والے چار دنوں میں سردی کے شدت میں اضافہ ہونے کے تعلق سے محکم موسمیات کی جانب سے پیش خیاسی کی گئی ریاست میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے محکم موسمیات کے مطابق آسے پندرہ طالق تک کم سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا جائے گا اور کئی مخامات پر پندرہ تا گیارہ ڈگری سلسیس ٹیمپریچر ریکارڈ ہونے کا امکان ہے اس لیے ہر ایک کو مناسب حتیاد تدابر اختیار کرنے کا انتباہ دیا گیا اور اسی طرح سے آنے والے ایام میں متحدہ سلنزاؤباد میں سردی کی شدت میں اضافہ ہونے کے تعلق سے محکم موسمیات کے تعلق سے پیش خیاسی کی گئی اختتام سے ہم نظر ڈالتے ہیں آنچ کے ہم سرخیوں پر میرا علاج جاریے اور میں صحتیام ہو رہا عبام کی دعاوں کا شکریہ مجھے ابھی آرام کے ضرورت ہے برائی کرم خائدین ہسپیٹل آنے کی زحمت نہ کریں سابقہ چیپ نسٹر کیسیا شہر کے علاقے دیاری فورم میں ریج کی حلچل مقامی افواں میٹ درخو مہگے میں جنگلات کے حدیدار ریج کو پکڑنے میں نہ تھا جنپلی گاؤں میں کرکیٹر یوراج کیوں میں پیدائش پر یوراج فانڈیشن کی جانب سے خونکاتیا کیم غلوہ میں امداد و طلبہ میں کتابوں کی رورل اس نے سمیلی ڈاکٹر روپا تریڈی کے ہاتھوں کی گئی سکتی ریاست میں آنے والے چار دنوں میں شادی سردی کی لہر کے امکان مہگے میں موسمیات کی جانب سے ہدایت جاری آئی ایم ایس نلی صدر کی حصے سے ڈاکٹر دابو در راو اور موسمی دیالہ کی طور پر ڈاکٹر سریشہ علم نے ریاستی صدر آئی ایم ایس کے ہاتھوں لیا حال ریاست میں مختلف آئی ایس اہدداروں کی تبادلے کیسی نواز ایڈی ہیڈراباد کمیشنر مقارا جھار کھنٹک نے پارلیمنٹ بزیرہ جنس تاہو کو معتل کرنے زلے بھار میں خائدین کی جانب سے کیا گیا احتجاج مناسب آج کیلئے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مزید صبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ